موسیقی 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 کہ اس کورس کو بڑھتے وقت آپ کو یہ بریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ آیا ہمارا فیوچر سیکیور ہے کے نہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسری موسٹ پاپلر لینگویج ہے تو آف کورس آپ کو آپ کا فیوچر سیکیور ہے بہت اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی پلس 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 جو لینگویج ہے اس میں نیکس جو آگے ہم آگے بڑھیں گے ابجیکٹو رینٹی میتھوڈالوجی تو ابجیکٹو رینٹی میتھوڈالوجی پہ بہت ساری لینگویج سی پلس پلس کی علاوہ بہت ساری لینگویج ہیں جو بیس کرتی ہیں جیسے کی سی شاپ اور جاوہ وغیرہ تو اگر آپ یہاں پہ سی پلس پلس میں ابجیکٹو رینٹی میتھوڈالوجی پڑھ لیتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ ان دونوں لینگویج کو لن کرنا کافی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے تو اس کے علاوہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اپنے انٹرویوز کے لیے جائیں گے تو ایک میجر چنک جو اپس پلس پلس میں ہی پوچھا جائے گا تو یہ لینگویج کو اگر آپ لن کرتے ہیں تو یہ آسانی بھی ہوگی کہ آپ اپنے انٹرویو میں کابیاب ہو سکیں گے تو نیکس میں موو کروں گا اپلیکیشن کی طرف کہ وہ کونسی میجر اپلیکیشن ہیں جو سی پلس پلس لینگویج میں بنائی گئی ہیں تو سب سے پہلے بات کروں گا وینڈو پیٹنگ سسٹم کی وینڈو پیٹنگ سسٹم ایک ایسا پیٹنگ سسٹم ہے جو اسی لینگویج میں بنائی گیا ہے اور آپ میں سے اکثر لوگ اسے یوز بھی کرتے ہیں ایک وائلی پاپولر پیٹنگ سسٹم ہے اس کے بعد ویب براؤزر آتے ہیں موزیلا فائر فارکس کوگل کروم اور سفاری وغیرہ ویب براؤزر آپ میں سے اکثر لوگ اسمال کرتے ہیں ویب کو اکسس کرنے کے لیے اس کے بعد اڈاب فوڈشاب اور اڈاب ایلسٹریٹرز ہیں یہ اڈاب کی پروڈکٹ ہے اور یہ بھی موسٹ وائلی یود ٹولز ہیں جو کہ ایمیز کو انہینس کرنے کے کام آتے ہیں اس کے بعد مایکروسافٹ آفیس آتا ہے جو کہ آپ میں سے اکثر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جو کچھ اپلیکیشن ہیں ان میں ایمل کلائنٹس ہیں ملٹی میڈیا پلیئرز ہیں اور آر ڈی می ایم ایس ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تو تھی اپلیکیشنز اور ایڈا این میں بات کرنی تھی میں نے آئی ڈی ای کے بارے میں آئی ڈی اسے میری مناد ہے انٹیگریٹیڈ ڈویلمنٹ انوائرمنٹ یعنی یہ ایک ایسا سافٹوڈر ہے جو کہ ہمیں فسیلٹیٹ کرتا ہے کسی بھی لینگویج کو رائٹ کمپائل اور ڈی بگ کرنے کے لیے ایت سیم ٹائم تو سی پلپ لس کے لیے جو آئی ڈی موسٹ کاملی یود ہوتے ہیں وہ ڈیو سی پلپ لس اور ویو سٹوڈیو ہیں ڈیو سی پلپ لس کیونکہ ایک کافی لیس کمپلیکس اور لیس ایڈوانس ہے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے پہلے لیکچرز میں اسی کا یوز کروں تو اس کے بعد میں ویو سٹوڈیو پہ سوچ کروں گا کیونکہ وہ کافی ایڈوانس ٹول ہے اور ریسنٹلی یوز کیا جا رہا ہے تو ڈیو سی پلپ لس کا لنک جو ہے دونلوڈ لنک جو ہے میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے بعد سائٹ پہ اس کی انسٹلیلیشن گائیڈ بھی مجود ہے لیکن میں نے یہ ڈیو سی پلپ لس جو ہے وہ پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اور میرے ڈسٹرپ پہ آپ اسے دیکھ سکتا ہے اسے انسٹلال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اسے کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ انتاک آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ لینگوی کو سیلیکٹ کریں انگلیش لینگوی کو سیلیکٹ ہو کے بھی کلک کریں اس کے بعد آپ اگری کریں نیکسٹ کریں اس کے بعد آپ پاتھ سیٹ کریں میں کیونکہ بائی ڈیفال جو پاتھ ہے اسے ہی سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد انسٹلال پہ کلک کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو انسٹلال ہو رہا ہے تو اب میں نے اپنا پروگرام انسٹلال کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سٹرٹ اپ میں یہ پروگرام اپیر ہو گیا ہے اور یہاں سے میں ایسے کلک کر کے اوپن کر لوں گا سوڈان this is my first lecture so stay tuned for my other lectures thank you